مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز جو بنیادی طور پر صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پس یاد اکھیے گا جو تین سلائسیز ہوتے ہیں انسان کی عمد ان ایوری ستر سال اسی سال کی ہے اس وقت تو اس کو تین سلائسیز میں آپ ریشنلی سپلٹ کر سکتے ہیں پہلے پندرہ و اٹھارہ سال تک کا جو ہوتا ہے نا پندرہ سال کرٹیکل ہیں اٹھارہ سال تک تو خیر دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک سلائس ہے اور سولویں سال سترے سے لے کے چالیس میں پہنٹالوی سال تک یہ دوسرا سلائس ہے سو اگر آپ کا یہ جو دوسرا سلائس ہے یہ بھی اگر پلوٹ ہو چکا ہے تو پھر نیچے والے بچے وہی اشارے توڑا کریں گے وہی بات کاٹا کریں گے چوری چکاری میں کوئی جسٹیفیکیشن بلکہ لے کے آئیں گے اور اس کو کول سمجھیں گے جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ نے معاملات بتائیں وہ تو آپ نے ٹپ آف دی آئیس برگ بتائیں ہیں صحیح بات ہے اندر تو بہت ہی بہت ہی گھناؤنے قسم کے کرائم بھی ہم گستفائے کر چکے ہیں تو یہ جو سیکنڈ سلائس ہے نا جو سکسٹین ٹو فورٹی سکس کا جو سلائس ہے یہ ہے ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ جو پیچھلے والوں نے کر ریا ہوتا ہے اس کو دھونے کا ٹائم آپ کو چالیس سال تک مل جاتا ہے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میرے اببا جی بے شک میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر ان کے کافی سارے کارناموں کے اندر کالے اور سفید میں سے میں فرق کر سکتا ہوں امی کی بھی اور اببو کی بھی اتنی عمر ہو جاتی ہے تھرٹی فائی فورٹی فائی کے بیچ میں تو آپ ادھر ایک سٹاپ لگا سکتے ہیں اگر آپ میں نہ لگایا تو پھر آپ اگلی نسل کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے بیشت قوم ہمارا جو یہ والا جو سیکنڈری سلائس ہے نا اس کو پرائی میری زون میں جو جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں کریئر کے اندر بھی پروگرس کرتے ہیں ان کی ایک مومنٹم بناوا ہوتا ہے ان کے بال ابھی کالے ہوتے ہیں تو نیچے والا یوت ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے وہ اتنے ہی ووک ہوتے ہیں اس لیے ان کی گریمر بھی ویسی ہوتی ہے جو کہ اٹھارہ سال پندرہ سال والے کو اٹھرائٹ کر جاتی ہے اسی سال کے بندے کی نہ گریمر ویسی ہوتی ہے نہ ہی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کے کریئر سے کوئی ریلیٹ کرتا ہے اگر آپ نے ایک معاشرے میں ایک کریکٹر بیلڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ بیچ والے سلائس کو پوری طریقے سے دونوں کندوں کو پکڑ کے جن جوڑنا ہوگا تھوڑا شور تو مچے گا نین جتنے گہری ہو جگانے والے پہ اتنا ہی غصہ آتا ہے تو آپ کو یہ والا اگریشن تو دکھانا پڑے گا اس لیے میں بھی ان لی لوگوں کے لیے اپنے تمام لیکچرز پرپیر کرتا ہوں اگر وہ سکسٹیلوگا ایون دو دیر کمگنگ ہنڈرز اور تھاوزنڈز اور دنسڈز سیونٹین ٹو فورٹی سیون کا ہے جس کے اندر اگر چینج آگئی تو یہ دو نسلوں کے اندر اندر پاکستان سکینڈینیویا سے بہتر اخلاقیات دکھا سکتا ہے اور اگر اسلام کا ترکہ لگ گیا اور بیس اسلام پہ لگا دی تو پھر تو ایک نسل نہ بھی لگ سکتا ہے بس ہمیں رائٹ انسٹرومنٹیشن چاہیے اپنے وربج کے اندر اپنے فریز کے اندر اور وہ پیڈیسٹلز کرنے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ہی رائٹلی اسٹیبلش کیا گیا جیسے نبی علیہ السلام کی عصمت نبی علیہ السلام کی جو آنر ہے وہ پہلے سے اسٹیبلشت ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایک آئیڈنٹیٹی ہے اسلام کی قرآن پاک ایک ایک گھر میں رکھوایا ہے جیسے بھی تھے ہمارے بزرگ قرآن ہم تک پہنچا گئے تھے کہ یہ لوگ اب ہمیں نہیں آتا مگر قرآن کی ویلیو کو کم کر کے نہیں کسی نے دیا سو یہ دو تین ایسے چار ایسے انسٹرمنٹیشن ہیں جو ہمارے کلچر میں ایسے گفت اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی کچھ ایسی دو نمبریاں ہیں جو کہ پاکستان کے اور انڈیا کے اور کلچر کے نام کے اوپر بھی انہوں نے دی جس کی وجہ سے قرآن کو ہم نے دھاپنے کو فرض سمجھ لی ہے تو وہ کلچر کو توڑتے ہوئے آپ نے قرآن تک جانا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام تک جانا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل